موسیقی کبھی مندر کبھی مسجد میں سجدہ کراتے ہیں لوگ اولاد کے خواہش میں ہر در پر سر جھکاتے ہیں واقعی اولاد پانے کے لیے لوگ کیا کیا جتن نہیں کرتے کیونکہ پیرنٹس بننا اس دنیا کا سب سے خوبصورت احساس ہے بچے کا چہرہ دیکھ کر جو سکون ملتا ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے میناکشی لیکن یہ احساس جتنا خوبصورت ہے ماں بننے کا سفر اتنا ہی مشکل بلکل چی کہہ رہی ہیں ہر ماں کے لیے نو مہینے کسی امتحان سے کم نہیں ہوتے ہیں اس پر دوہری ذمہ داری ہوتی ہے ماں اور بچے دونوں کا خیال رکھنا دونوں کا پوشن کرنا کیونکہ کھان پان میں ورہ فلاپرواہی ڈیفیشنسی یا تھائرائیڈ شگر بی پی سمیت کئی گمبھیر بیماریوں کی وجہ بن سکتی ہے اور اگر یہ ٹائم نکل جائے تو ڈیلیوری کے وقت سرجری کا ڈر بھی ستانے لگتا ہے نیشنل سٹیٹسٹیکل آفیس کی ایک سٹڈی کے مطابق آج کل ہر تیسری ڈیلیوری سرجیرین ہوتی ہے بلکل سیزیرین ڈیلیوری ہو رہی ہے WHO کی ریپورٹ کی اگر بات کی جائے تو ریپورٹ ہی کہتی ہے کہ پریگننسی سے لے کر ڈیلیوری تک ہر پانچ منٹ میں دیش میں ایک گروتی مہیلہ کی موت ہوتی ہے یہ بہت ڈرانے والے آکڑے ہیں بہت خراب محسوس کراتے ہیں صبح صبح ہم اگر اس طریقے کی بات کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود ایسی کئی مہیلائیں ہیں جن کو ماں بننے کا بی سبری سے انتظار ہے ایسی کئی کپلز ہیں جو اپنے گھر میں کلکاری گونچنے کا انتظار کر رہے ہیں لیکن infertility نام کی دشمن ان کی خوشی پر گرہنڈ لگا رہا ہے اور اس کی تمام وجہوں کے ساتھ جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے بگڑا ہوا لائف سٹائن خراب خان پان فیزیکل ایکسرسائز یعنی کہ فیزیکل ایکٹیوٹی کی کمی جس سے پی سی او ڈی پی سو ایس تھائی رائیڈ جیسی بیماریاں ٹین ایج میں ہی مہیلاؤں کو گھیر لیتی ہیں لڑکیوں کو گھیر لیتی ہیں اور پھر آگے چل کر پریشانی اور بڑھ جاتی ہے تو چلیے سوامی رام دیو کے پاس چلتے ہیں اور یوگی کائیر ویدک اپائے کے ذریعے ان تمام مشکلوں کے ساتھ ساتھ بچوں کے تمنا رکھنے والے ہر کپل کی خواہش پوری کراتے ہیں سوامی جی بہت بہت سواگت آپ کا پرنام پرنام سوامی جی بہت بہت پرنام آپ کو بھی مناکشی جی جی اکتنا جی پوجا جی اور میرے ساتھ آج یہاں بہت ساری بہنیں ہیں جنہوں نے اپنی بہت ساری دوسواریوں کو اس سے ٹھیک کیا اور میں نے ایسے کتنے لائیو ایکجامپلز آپ کے سامنے رکھے کہ جن کو یوٹریس میں فائوے سے فائوے سے عوری میں سسٹ تھی پوری سسٹک عوریز تھی عوام پورا نہیں بنتا تھا گرب ٹھہر بھی جائے تو پھر گرب پات ہو جاتا تھا پھر میچوڈ یہ جو ہے ڈیلیوری بہت بہت طرح کی دکھتیں ہیں تو ان کا سب کا سمادھان ایک تو یوگ کرنا یوگ میں جہاں سے بھی شروع کریں ورکش آسن سے گروڑ آسن سے تاڑ آسن سے اور سوکش میایم سے لے کر پرنائیام تک اور آج خاص آسن محلاؤں کے لئے وشش شروع سے بتانے والے ہیں ویسے تو بہت سے بیٹیا بجپن سے ہی سروانگ آسن شیرش آسن بھی کرتی ہیں آپ بھی کرتی ہو اور یہ سوری نمسکار یہ تو ایک کومن پریکٹیس ہے جو سب کو کرنی ہی کرنی ہے اور جہاں اس سے جہاں ایک اور انفرٹیلیٹی دور ہوگی وہیں پرگرب ٹھہرنے کے بعد پریگننسی کے بعد نووے مہنے تک اور ایک دن پہلے تک آپ نے یوگ کیا میناکسی جی تو اس کی سب سے بڑی پرینہ ہے اور اس کے لئے شیولنگی اور پتر جیوک سے لے کر کے دسمول ناریکانتی وٹی شرف شتاور مہلاؤں کے لئے خلق گھرت یہ سب بھی اوشدیاں بتانے والے ہیں شیولنگی پتر جیوک کے اوپر ہم نے بہت عدبوت ریشارچ کیے تو ایک تو یہ سوری نمسکار سب کو ایسے کرنا ہے یہ دس بار کرنے کا نیم بنا لیں دس بار سوری نمسکار کرنا ہی کرنا ہے تو اس طرح سے جب ایک نیم پور وقت دس بار سوری نمسکار کریں گے اور کچھ تو دس منٹ تک لگاتار ایسی سوری نمسکار کر لیتے ہیں تو اس سے ہمارے پورے پرجنان تنتر سے لے کر کے ہمارے ری پروڈیکٹی سسٹم سے لے کر کے پورا شریر سوستہ بنتا ہے جو بچپن سے سیرشاہ سن سروانگ آسن کرنے کے عادت ڈال لے تو پھر تو زندگے میں کوئی روگ آئے گا ہی نہیں یہ ابھی سیرشاہ سن جوتسنہ جی سروانگ آسن پوجہ جی مناخشی جی سب کر لیں گے سیرشاہ سن اور سروانگ آسن یہ تو اپرتیم ہے یہ تو ایک نیم سے ایک دو منٹ کرنا ہے کھالی اب ایک دو منٹ کر لیا اور زندگی بھر کے سواستے کا انتظام ہو گیا جی میری بہین سوامی چی پچھلے کچھ وقت سے ایک بات تو بہت اچھی ہوئی ہے کہ بڑے بڑے سیلیبرٹیز پریگننسی کے دوران یوگ کو پرموٹ کرتے ہوئی دکھائی دی ہیں اور اس کے بہت اچھے نتیجے بھی آئے ہیں سوامی چی کیا واقعی یوگ میٹرنیٹی کو آسان بنا دیتا ہے اور میں تو یہ سوال پوچھتی بھی تھوڑے عجیب لگتی ہوں کیونکہ میں نے تو یوگ کیا ہے لیکن سوامی چی وہ کون کون سے دس آسان ہے جنہیں کر کے پریگننسی کے دوران اور اس کے بات بھی محلاؤں کو کسی طرح کی کوئی کمزوری نہیں آتی ہے آج شروعات یہاں سے کر دے شیرشاسن تو کر ہی رہے ہیں ہماری سویوگی بھی کر رہی ہیں تو سوامی چی دس یو کون سے جو ہر پریگننسی محلہ کر سکتی ہے شیرشاسن بھی ساتھوے سے لے کر کے اور آٹھوے نووے مہنے تک آپ نے بھی دیکھا سروانگ آسن شیرشاسن یہ جو ہے کچھ بینہ آلم بن کے کر لیتے ہیں کچھ دیوار کے ساتھ بول کے ساتھ کر لیتے ہیں سروانگ آسن تو سوامی چی میں بھی کر رہی تھی یہ نووے مہنے تک ہو جاتا ہے کچھ احتیات کے ساتھ اور پھر آگے جھکنے والے آسنوں میں تھوڑی اسویدھا ہوتی ہے ان کو آوائیڈ کر کے پیچھے جھکنے والے جو آسن ہیں اس طرح سے اسٹھ آسن سے لے کر کے اور یہ سیتو بند آسن یہ تو بہت ہی اچھے ہیں اور آرام سے ہو بھی جاتے ہیں سہرہ لے کر کے بھی ایسے کر سکتے ہیں ایسے بھی کر سکتے ہیں اور ایسے بھی کر سکتے ہیں تو سروانگ آسن مرکٹ آسن بہت یہ پریگرے لیڈیز کے لیے تو اپرطیم ہے گربھتی بہلاؤں کے لیے بس ان کو پتان پادہ آسن لمبا نہیں کر سکتی وہ تھوڑا تھوڑا تو کر سکتی ہیں کیونکہ مرکٹ آسن 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 سور لوٹنے کی آوشکتہ ہے اور اس میں ریگرے لیڈیز کے لیے جو ابھیانس بتا رہے ہیں اتنے تو ایجی لی ہو جاتے ہیں جو ابھی ہم نے کر کے دکھائے اور بتائے پھر بیٹھ کر کے جو ہے بہت ایجی ہے ایسے یہ دو ابھیانس تو بہت آسان ہی سو ہے اور اس میں اپنے شریر کو پورا پشمو تانہ سن نہیں ہو پاتا اتنا تو ہو جاتا ہے یہ ایسے چھوٹے چھوٹے ابھیاسوں کے دوارہ اپنی فیزیکل ایکٹیوٹیز کو اپنی فیزیکل مومنٹس کو اچھا کرنا اور ایسے پھر یہ ایسے اور ایسے اپنے اور بٹر فلائی تو بہت ہی اچھا ہے اور پرانایام اور سوکشم یہ تو آپریتیم ہے تو یہ شیولنگی اور پتر جیوک دشمول یہ صدیوں سے آئر وید میں پریوگ ہوتے رہے ہم نے انہی کے اوپر ہی اور زیادہ کام کر کے ناری کانتی وٹی اور ناری کانتی صرف اس کا ہم نے پریوک کیا پہلے ناری صدہ نام رکھا تھا تو اس میں کوئی تھوڑا ٹریڈ مارک کے پروبلم تھے تو اس لئے ہم نے یہ کیا اور یہ سنتتی سنتتی سدھا یہ تو اس کے لئے اپرطیم ہے سنتتی سدھا یہ تو ایسی چیز ہو گئی ہے لیڈیز کے لئے بس وہ ایلکلائن ہو جائے گی بس پانی پینا پانی کا جو ایسی 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 ایک بات سوامی چی پہلے اپنے شریر کو اس لائق بنائیں کہ آپ ایک جی کو جن مد دے سکیں ایک بار آپ اپنے شریر کو اس لائق بنا دیں گے تو سوست بچہ اور سوست ماں یہ دونوں ہونا نشت ہے سوامی جی آج کل سزیرین ڈیلیوری کے معاملے بہت زیادہ دیکھنے کو نورمل ہوگی ایک تو بٹر فلائی دوسرا انولوم ملوم پرنائی اور ایک سے دو چمچ گھی کا نیرنتر سیون اور وہ بھی گائے کا گھی ہو پہلے تو گائے کا گھی اس کے لئے تیار کرتے تھے جن کو گائے کا نہیں ملت تو سوست بھائی سی کا کر دیں کرتے تھے جو اور گاؤں میں سے تیار کر کے جو باہر بھی سہر میں یا دیش ویدیش میں رہتے تھے ان کو بھیجتے تھے میں نے یہ پری یوگ بہت ماں بہن بیٹیوں سے کروایا ایک دو چمچ گھی کھلایا بٹر فلائی کروائی اور یوگ کے سہد اپیاس اور ایک اوشد ہی ہے اس کو کہتے ہیں اپا مارگ چرچٹا اپا مارگ کی جڑ جب بھی پین ہوتا ہے اس سمیہ نابی کے پاس اس کو باندھ دیتے ہیں بینا پین کے نورمل ڈیلیوری ہو جاتی ہے یہ پری یوگ میں پچھلے تیس پہتیس سالوں سے کر رہا ہوں اور اس کے پرینام اپرطی میں اپا مارگ چرچٹا کی جڑ اب چرچٹا جو ہے یہ یہ پیچھے کھڑا ہے نا اس کی اُلٹا کانٹا بولتے ہیں اس کو ابھی تو یہ جو ہے کچھ زیادہ اس کے پتے سوک سے گئے لیکن دیکھ سکل سے پتہ لگ جاتا ہے تو اس کا تورن تلاب ہوتا اور یہ جو گو مخاصر ہے یہ بھی اوشے کرنا چاہیے پریگنٹ لیڈیز کو اس سے بھی نورمل ڈیلیوی اور آپ مارگ کی جڑ جب گرب ٹھہر جائے اس کے بعد اس گرب کو پشت کرنے کے لیے اور انفرٹیلیٹی کے لیے بھی جو گھی ہے گھی کو پھل گھرد کر کے یہ ہمارے سانستروں میں ہجاروں ورشوں پہلے سے ورنیت ایک اوشد ہے اور اس کا اپرطی ملاب ہوتا ہے اس کا بھی سیون یا گھئے کے گھی کا سیون جیسے بنے بتایا اور نیرنتر یوگ بھیاس تو پہلے تو 99% normal delivery ہی ہوتی تھی تھوڑا بہت کچھ اس میں عوی وسطہ ہوتی تھی تو گائے میں گاؤں کے اندر جو دائے ہوتی تھی وہ ان چیزوں کو جانتی تھی اور وہ جو ہے اپنے ہاتھوں سے بچے کی جو بوڑی ہوتی تھی اس کو سیدھا کر کے اور اس پرکریہ کو پورا کر دیا کرتی تھی 99% جو چیز سہج ہو سکتی ہے اس کو آج 80-90% تک چند پہنسوں کے لوگ میں سی جی کرنے لگے اسے زندگی بھر کے لیے ماں کو بہت پرک کر کے احسائزت کے دور سے گجرنا پڑتا ہے اور جو پیچھے ٹیکہ لگاتے ہیں نا یہاں ریز گھڑی کے نیچے وہ تو بہت وں سے ماتوں بہنوں کے لیے میں بتایا سنتتی سدھا ناری کانتی وٹی ناری کانتی شرف ایسے یہ پرشوں کے لیے بھی پرشوں میں بھی infertility آپ نے جو ہے ڈیٹا جو بتایا چھے میں سے ایک میں تو دیکھتا ہوں infertility سے لے کر کے یدی اس کو دام پتی جیون کی سمسیائیں اور انگری جی میں بولے تو سیکس وال ڈیسوڈرز وہ تو آج کل اوہر ایکس پوچر اوہر الگ الگ پرکار پولیشن اوہر ایکس پوچر اوہر الگ الگ سنتی سنتی میڈکیشن اور یہ ٹیکنولوجی کا اور جو الگ الگ پرکار کے جو 5G اب 6G ریڈییشن ریڈییشن اچھا فوامی ایک infertility کے بات night pollution اور دھونی پردوشن ویچاری پردوشن ان سب سکس اتنا زیادہ سٹریس ریور بڑھ گیا ہے تو پرشوں کو بھی اشوگندہ شتاور سفید موسیلی کوچ کے بیج یا یوون چون یا موسیلی پاک اور infertility ہونے پر تو یوب نام ری اور ایک دم جس کو کہتے ہیں کہ ان کے جیون میں بہت ہی ایسی چیلنج آ گیا کہ وہ اپنا پروشت تو بھی خود دیتے نہ پون سکتا ایک بہت بڑا برا سا شبد ہے اس لی infertility کو بار بار پریو کرتے ہیں میں سوامی انفرٹلیٹی جو پروشوں کی ہے وہ تو بہت سادھ کمپلیکس پروبلم ہے اور اس پر ایک دن وفتار سے اور بات کریں گے لیکن مہلاؤں کی انفرٹلیٹی کی اگر ہم بات کریں تو تانے اکثر انہیں ہی سننے پڑتے ہیں پروشوں میں انفرٹلیٹی کا ریٹ مہلاؤں کے برابر ہے لیکن پروش اکثر اس پر چرچہ ہی نہیں کرتے ہیں انہیں یہ لگتا ہے کہ سماج میں یہ بات پہنچ گئی تو وہ اپنا confidence lose کر جائیں گے لوگ انہیں ہیند رشتی سے دیکھیں گے تو مہلاؤں کی انفرٹلیٹی سے پہلے ہم پروشوں کی انفرٹلیٹی پر بات پہلی بات تو یہ ہے کہ نب پرتیشت مہلاؤں میں پروبلم نہیں ہوتی پروبلم پرشوں میں ہوتی ہے اور دوست منھا جاتا ہے مہلاؤں کے سیر پر کس کو بچے نہیں ہو گئے تو مہلہ میں کوئی کمی ہوگی جب کی نب پرتیشت یہ انفرٹلیٹی کا بچہ نہ ہونے کا کارن پرش ہوتے سامان نے روپ سے دکتیں کچھ تھوڑی بہت یوٹلیس سے ریلیٹیڈ اووری سے ریلیٹیڈ اوم سے ریلیٹیڈ مہلاؤں کی ہو بھی تو سامان یوگ اب بیاس سامان کھان پان میں تھوڑا صدار کرنے سے شتاور جیسی ہوشدی لے لی من کا شیولنگ پتر جی کا پاوڈر کر کے کھا لیا دسمول کا کارا پی لیا دسمول آرشٹ پی لیا ناری کانتی وٹی یا سرپ لے لیا یا سنتتی صداب تو ریڈی میٹی اتنے اتنے اوپائے مات رسی پوائنٹ دبالیا کپال بھات کرتے کرتے اتنے سے انفرٹیلیٹی دور وہ گربن نہیں ٹھہر پاتا ہے تو اس کے لیے یہ میں نے اوپائے بتائے یوونا مریت دو دو گولی صبح سام جن کو زیادہ ہی سپرم کاؤنٹ ایکدم پانچ ادس کے ریول پر چرے جاتے ہیں جیرو سپرم کاؤنٹ ہوتا ان تک ہم نے ٹھیک کیا دو دو چار چار گولی صبح سام دود کے ساتھ یوونا مریت کی اور جو یووان گول کیپسول ہے وہ تو ہم جو ہے وہ بھی صبح سام سام کو ہی دے دیتے ایک کھانے کے گھنٹے بعد دود کے ساتھ اور اس سے پرشوں کی ہنڈر پاسن سمسیا کا سوری شوی تو کوئی سمسیا ہے کمجور لوگ مجھے کوئی نامرد نہ کہ دے مجھے کوئی نپنسک نہ کہ دے مجھے کوئی کلگور نہ کہ دے کوئی کہے کہ دے بھائی سرین میں کشت ہے اس کو ٹھیک کر کوئی بی پی شوگر ہے تو کوئی موٹا ہے تو اس کو ٹھیک کرتا ہے نا بات تو کریں کم سکر ایک جروری ہے اور اجائی پرانائیم کپال بھاتی بھی جروری ہے تو تھائرائیڈ کے کان سے باقی ساری چیزیں نورمل ہوتی ہیں تھائرائیڈ ٹھیک نہ ہونے کی ایک وجہ سے انفرٹیلی میں تھائرائیڈ پر ہی آ رہی تھی سوامی جی لیکن اس سے پہلے لوگوں کو خاص کر پتی پتنی جو بچے کی پلاننگ کر رہے ہیں ان کے لیے سمجھنا بہت موٹی عمر میں یہ بیماریاں لگ گئی ہیں اور کیا عدتیں وہ اپنا 15 سال کے روز کہاں کرے تو اس نے پانچ چی دن کیا نہیں تو اس کو تو اتنے مطلب سی پوری بھال دیکھے تو بڑا عجیب سا لگا اور وہ کچھ بھی نہیں کھالی پی سی آڈی کھالی پی سی بھاتی اور ودی بھاتی بس اتنا سا کرنا ہے اور بہت زیادہ سری مطلب انفلم اور بھی کئی طرح کے بڑھ گئے ہیں تو گودھن ارک ارک گھنٹہ کروا دیتے بس کپال بھاتی اور کپال بھاتی منڈو کا حسن یوگ مدر حسن کے ساتھ کریں کپال مہنے میں ہی پی سی اوڈ ٹھیک پولی سی سی ٹھیک ایک مہنے میں ہی یوٹریس کے فائیور سو ٹھیک یہ سی 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 گرٹ کاشنار گوگل کاشنار گھن بھٹی بھردی بھادی کابٹی اس کے لیے اپ اپ پرتیم رام بھرما ستر اوش دیا ہے تو یہ پی سی اوڈ مات ایک سے ادکتم دو مہنے میں ٹھیک ہو جاتا ہے پوان مقت آسن کے ساتھ کپال بھاتی کریں اور جو تھائرڈ والی پروبلم تھی اس کے لیے ایک اکیر آسن سروانگ آسن پر رہاپت ہے سروانگ آسن حل آسن مدس آسن سنگ آسن اچھا دیکھو ایک ایک اور خاص بات بتا دیتا ہوں چل پی سی اڈی کا بتا بھی بتا دیا تھائر اور دھنی کا پانی پت زیادہ بڑھ جائے تو بھی انفرٹیلیٹی اس کے لیے یجی بھاسم کا پانی بتا یا اور پت تہر پی شیشم بیل شیشم بیل پی پل کے پت کارس ایلویرہ ویٹ گراس یہ پت بڑھنے کے کان سے گرب نہیں ٹھہر جائے گا کف پڑھنے سے بھی نہیں ٹھہرتا تو اس کے لیے جنیتی سوطرنیتی کرے یہ تو انفرٹیلیٹی کو دور کرنے کی سرین میں جو گاٹے ہوتی کف پڑھنے سے ہوتی ہیں سوامی جی میں کہہ رہی ہوں کہ بہت مافی آپ کو بیچ میں روک رہی ہوں میں کہہ رہی کہ یہ تو انفرٹیلیٹی کی سمسیہ دور کرنے کے اپائے اپنے بتائے لیکن جو مہیلائیں پریگننٹ ہیں اکثر خانسی زکام ہو جاتا ہے منعکشی کو بھی ہم نے کئی بار دیکھا خانسی زکام فیور ہو گیا تو دوا اب ایسے میں یہ لوگ کھا نہیں سکتے ہیں انٹی بائیٹک لے نہیں سکتے ہیں تو کیا آئیو ریدک اپائے گیلوئی ہاں گیلوئی سردی زکام بکھار سب کا سمادھان اور گیلوئی کا کارڈا گرم بس اتنا سر کھانا پریگنن لیڈیز کو کیا کیا نہیں کرنا پپیتا نہیں کھانا پریگنن لیڈیز کو الوپیتی کی دوائی نہیں کھانا تھائرائیڈ ہو جائے تو تھائروگریٹ دھنیے کا پانی اور یہ پوائنٹ دبانا سنگھاسن کرنا اجائی کرنا کتنا ایزی ہے بکھار ہو جائے تو مہاسو درشن گھن وٹی جورنا سک وٹی گلو گھن وٹی چیرائیت کا کار 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 کوئی بھی تھنڈا کر سوامی میں ایک بڑی خبر درشکوں کو دے دوں پھر فقط ٹاپک پر آوں گی بڑی خبر بتا دیں دلی سرکار کے منتری کے گھر پر ایڈی کی ریٹ پڑی ہے اس وقت کی بڑی خبر راج کمار آنند کے گھر ایڈی کی ریٹ پڑی ہے آپ جانتے ہیں آج کی تاریخ دلی کے مخش منتری ارون کے جوال کو جہاں ایڈی کے دفتر جانا ہے ان کے سامنے پیش ہونا ہے ہر سوال کا جواب دینا ہے کتھت شراب گھوٹالا ماملے سے جڑے ہوئے سوالوں کے جہاں جواب دینے ہے تو وہیں راج کمار آنند دلی سرکار کے منتری کے گھر پر بھی ریٹ پڑی ہے تو اس وقت تصویر آپ کو جو ہم دکھا رہے ہیں راج کمار آنند دلی سرکار میں منتری ہیں ان کے گھر پر بھی ایڈی کی ریٹ پڑ گئی ہے یہ دلی سرکار کے لیے بہت چنوٹی پون وقت ہے کیونکہ ایک کے بعد دیکھ ان کے منتریوں پر گاج گل رہی ہے اور اگر پوری آم آنند پارج کی بات کریں تو ستیندر جین منیش سسو دیا آسنج سنج سنگ اور اب خود مکشے ایڈی کی ریڈ بی پی تو بڑھانے والے سبوت اکھٹا کرنے کی کوشش ہوگی کی کیجری بال کی اوپر تلوار ایسی لٹکائی ہیں انہوں نے سانسیں اٹکی پوری آپ پارٹی کی کی اب ہوگا کیسے تو اب اس پہ زیادہ بولنا ٹھیک نہیں ابھی صبح لیکن اتنی بات جرور کہہ رہا ہوں ان چیزوں سے بہت بی پی بڑھ جاتا ہے تو اپنا اچھا پریگنن لیڈیز کا بی پی بڑھ جائے تو کیا کریں مکتابٹی بی پی گریت میں نے پی تیس سالوں سے پی کیا شگر بڑھ جائے تو کھیرہ کر رہے ٹامٹر لے لوں مدناشری لے شگر کی دوائی بی پی کی دوائی بکھ سردی دکام کے لئے کنٹھا مریت اور یہ سواساری پاؤڑر سیتو پلا دی سواساری کا کارڈا ہے سواساری کوات پی لیتے ہیں سواساری کوات پی لیتے ہیں ملے ٹھیک پی لیتے سرد تلسی 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 کے پچیس پتے تو میں نے ان کے لئے بولا تھا جنگ کو نیمونیا اور بھاگی ساری چیز ہو جاتی ہیں تب تو چھوٹا سا بابو بہت اچھے سی بٹر فلائی کر رہے ہیں کیا نام بابو آپ کا اچھے بچے ہو آپ تو یوگی بچے ہو سوامی جی اگر پریگنٹ مہیلاؤں کا بی پی بڑھ جائے اس کے بارے میں آپ نے بتایا لیکن وہ بخار کول کف والی بات ادھوری رہ گئی تھی کیونکہ انٹیبائیٹک تو لے نہیں سکتی ہیں پریگنٹ مہیلائیں تو وہ کیا کرے انٹیبائیٹک کی ضرورت ہی نہیں ہے سواساری پاوڈر یا سواساری گولڈ سہت سے ملا کر کے لے دیکھو یا برونکوم چوس لے یا کنٹھام ریت لونگ گادی خدرادی چوس لے یا ملیٹی چوس لے ملیٹی کے ساتھ ایک کالی مرچ ایک لوگ جیادہ نہیں جیادہ لوگ جیادہ کالی مرچ گرم ہو جائے اس اس کو چوس لے دودھ میں حلدی اُبال کر کے پھر تھنڈا کر لے اور اس کے ساتھ چون پراس کھا لے سر دی دور انار کھا لے سوکھا چنہ کھا لے انار کھانے سے سوکھا چنہ دیرے دیرے چبا چبا کر کے چبا چبا کر کے تھوڑا سا اس کے ساتھ گوڑی یا شکر یا خجور یا انجیر منقہ کا پریوگ ساتھ میں کر لے سوکھ خانسی گیلی خانسی کسی بھی خانسی ہو ٹھیک ہو جائے گی اور پرنائیم کر لے تو میں کہی پیرہ تھا پتھ کے کارن سے بھی کف کے کارن سے بھی کف کا بھی بتا دیا جی وات کے کارن سے بھی ہوتی ہے تو وات کے لئے تو پرم اوشہ دیا الویرہ اور یہ انفرٹیلیٹی کو بھی دور کرتی ہے الویرہ گھتا کماری نامی اس سے کماری بڑھتا ہے سو سال تک پرش بھی جمان رہتی ہیں اور مہلائیں بھی جمان رہتی ہیں مہلائوں کو جو میرو پوچ کے بوڑی میں ڈرائنس آج آج بہت رہ کے اپدرہ ہوتے ہیں پیریڈ کی دکھتے ہوتی ہیں پرش کو infertility مہلائوں کو ماں سکھ دھرم کے کوئی پروبیل بھی نہیں ہوتے گھر کماری کا سیون کرتے تو وہاں تکف کا بھی سمادھان بتا دیا چھوٹی چھوٹی چیزیں کئی بار بڑی بڑی سمسیوں کا کارن بن جاتی جی سوامی جی ماں کے کھان پان کا اثر بچے پر بھی پڑتا ہے تو پریگننسی کے دوران مہلائیں کیا کھائیں خاص کر کی جو مہلائوں کے کھانے کیا آپ چیز بتائیے کی ایسا ایک تو پپیتا نہیں کھانا بہنگن نہیں کھانا اور جتنے بھی اتیانت اوشن اور اتیجک چیدے ہیں زیادہ مسالے ان کا سیون نہیں کرنا اور اتیجک آہار کے ساتھ اتیجک ویچار اتیجک درش اتیجک جو شب ہے جیسی ماں تصویر دیکھتی ہے تو ماتاؤں بہنوں کو تو اتینت سجگ ہونا چیم جیسی ماں تصویر دیکھے گی جن کا چنتن بار بار دماغ میں کرے گی ویسے ہی بالا کی اکل اور شکل ہوگی چلو شکل تو تھوڑی بہت دیر کے لئے جیل بھی جائے جیسی اب جیسے جو بہت ڈراؤ نے بھوت پریت سیریل دیکھتی رہتے ان کے گھر میں سے بھوت پریت راکشس ہی پیدا ہو جاتے تھے اس لیے سنوے بہن اپنی بیٹیوں کو سمجھا دے لے بہت بہت بھوت پریت سیریل اور تمام ترہے کے جیسے بھوت پریت جیسے آج کل بھوڑی بیلڈنگ کسکر میں در در سے کئی اور تو ڈبلو ڈبلو والی دیکھتے تو پیدا ہوتے بھوڑی 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 اچھا ایک بات بتاتی ہوں سوامی جی جو اب تک میں نے کسی سے نہیں کہی میں پہلی بار یہ بات بول رہی ہوں اس وقت میں ڈیبیٹ بہت کیا کرتی تھی تو ڈیبیٹ کرنے کے ٹائم کیا ہوتا تھا کہ سب اگدم شور مچاتے تھے اپنی بات کو اوپر رکھنے کے لیے اور سادھا سور سے بولتے تھے اس چکر میں مجھے بھی سور سے بولنا پڑتا تھا تو جو بات آپ کہہ رہے نا کک والی یہ باقی میں ہوتا ہے جب آپ اتیجنا میں ہوتے ہیں اینگر ہوتا ہے آپ کے بیٹی ہے وہ آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کرتی ہوگی آپ کو چلا چلا کے بولتی ہوگی میناخ سی نے بڑی بات کہہ دی بھائی جو جو ڈیبیٹ کر رہی تھی وید پڑھنے چاہیے بھگوط گیت اپنیشت پڑھنے چاہیے گھائیتری منتر کا پاٹ کرنا چاہیے یجن کرنا چاہیے آپ کو کئی بار رام آسیس اور کشنا سیس دو بچے دکھائے نو ان کے مہا سنیہ نے گربہ وستہ میں چاروں ویدوں کا یجن کروایا ایک آدھرش و پریشدوں کا شریفت بھگوط گیتہ کا پار کیا گھائیتری منتر کا مہم بات کیا تو ان کے بچوں میں سو پرستیشت ساتھ اکتا ہے 99 نہیں یہ ہے مہیمہ بلکل چھیک اور یہ سیخنے جیسی بات سوامی جی ایسی کترے بچوں کو میں نے پریش کیا یہی پر ہماری نوکٹر حردیب ہے جی سوامی جی میں آخری کا جو ٹرائم ایفٹر ہوتا ہے یعنی ساتھ آٹھ آٹھ آنو مہینہ اس وقت ٹمک اتنا پھول جاتا ہے پہلے تو ایفرط یہاں تک بھرا ہوئے گردن تک تو ابھیاریشت بیسٹ ہے ابھیاریشت یہ بڑی زبردست ہے ابھیاریشت تو ابھیاریشت لینے والے کو پھر کبھی بھی کونسٹیپیشن نہیں ہوگا اور کوئی اس سے سریر میں اپدرب نہیں ہوتا کیونکہ کسی کسی کو سرو کلب سے کسی کسی کو پھر ہریت کی بھی کہتے تو ہریت کی پاؤڈر بھی بہت ہی زیادہ کونسٹیپیشن ہو جائے تو رات کو نہیں صبح اٹھتے ہی سدھی چون ایک گرام کھا لیں پیٹ بڑھی ساب لو ایک گرام ماتر ایک چھٹکی بھر سے اور آؤں لے میرا پی لیں پیٹ ساب ایسی ڈی ٹی کے لیے ایسی ڈو گریٹ اور لیو رام بان اور میں بول رہا تھا ڈوکٹر جوت سنا ڈوکٹر ہردی ایسے بچے ہیں جن کو میں نے یہ کہ بچوں آپ گربہ وستہ میں آپ الگ لگ سوتروں کا پاٹ کرو پو جا پاٹ کرو انولوم ملوم زیادہ کرو یوکہ بھیاس کرو 100% بچے نورمل ڈیلیوری اور 100% بیٹا بیٹی سب ایک دام فاس کلاس یہ کچھ ایسا سیوگ بنا بیٹے بیٹا ہو یا بیٹی ہو 100% 100% اور آپ کے بیٹی کتنے ہیلدی ایک دام اور کوئی کمپلیکیشن آپ کو نہیں سہنا پڑا کیونکہ آپ یوگ کرتے رہے انار کا سیوان کرے پپیتا سیو کا چھوٹی چھوٹی باتیں تو جو میں یوگن گولد بتا رہا تھا اور یہ جو یوگن مریت بتا رہا تھا پرشوں کی infertility پر پھر بھی کسی دن بات کریں یہ جو کسی بھی کارن سے جوانی میں ہی آج کل ایسی غلط دھما کر دیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے اپنا جیوان برباد کرنے والے بتانے دنیا بھر کے بہت جیدہ اتیجک ویچاروں میں آگ لگی پڑی دنیا میں اور اس سے جوانی میں ہی برباد ہو جاتے ان کے لئے میں بتا تھا سوامی جی تو پھر گریشتی ٹوٹنے سے بچ جائے پرانائیام کا بھی ذکر کر لیتے ہیں کیونکہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ 99% بیماریوں کا علاج پرانائیام میں چھپا ہوا ہے لیکن جو مہلائیں پریگننٹ ہیں کیا وہ پریگننسی میں سارے پرانائیام کر سکتے ہیں یا کچھ آوائیڈ کرنے چاہیے بھائی پرانائیام کو چھوڑ کر اور کپال بھائی کو چھوڑ کر سارے کر پورا کریں انولوم ملوم پورا کریں اجھایی پورا کریں سیتری شیتکاری چندر بھیدی سوری بھیدی ناڑی شددی بھی کارے ناڑی شددی میں آدھا منٹ سے زیادہ کیونکہ بچے کو اکسیجن زیادہ چیئے ہوتا تو آدھا منٹ سے زیادہ ابھیانتر پرانائیام نہ کریں تو اجھایی اسے تھارڑی کی پروبلم کف کول بھی نہیں ہوگا اور بہت گھر میں لگے اور پتہ بھی بڑھ جائے من بے چین ہو جائے کسی کسی کو تھوڑا سٹریس بھی ہو جاتا تو شیتری شیتکاری پھر انولوم ملوم رام جی کا دھیان کرتے وے سیتا جی کا دھیان کرتے کرتے ایسے مہا پورشوں کا مہا پوروز رشیل شکاہوں کا ویر ویرانگ ناو کا چھتکتے شیواج مہار چند سکھ راز گرو سکھ سکھ سوام ویکر محرش دیان کا نیوٹن کا دھیان کرتے کرتے ایسے ویڈیان کیا کرے مہا پورشوں کا دھیان کیا کرے بھگوان کا دھیان کیا کرے اونکار کا دھیان کیا کرے تو اس کے ساتھ انولوم بلوم پرنائیم کیا کرے تو پھر گھر میں دیوے سنتانوں کی پرابتی ہوگی تو آج کی پروگرام کے دیکھنے بعد کسی کو رہے گی نہیں وہ سارے اپائے بتا دی اور کسی کو کسی بھیکار سے دینا سب کس ٹھیک ہوگی سوامی جی اب وقت ہو گیا ہے وائرل دعو کی سچائی جاننے کا یوگ اور پرانیام کی ابھی آس کے بعد لیکن اس سے پہلے اپنے درشکوں کو دراصل یہ بتا دیتے ہی تو اس بدلتے موسم اور پردوشن کے اٹاک کے بیچ کیسے آپ اپنے تردوشوں کو بیلنس کر سکتے ہیں یعنی کہ واد پہ کف کا سمتولن بنا کے رکھ سکتے ہیں یہ سوامی رام دیو آپ کو کل صبح ٹھیک ساتھ بچ کر 56 منٹ پر بتائیں گے سوامی جی کل تردوش کے بیلنس کی بات ہوگی لیکن آج جو وائرل دعوی کیے جا رہے ہیں ان کی سچا ہی جان لیتے ہیں دیکھو تو ایک تو یہ کی لوگ ایسا بولتے ہیں بچوں کی مالیس کیول صبح کرنے چاہیے صبح تو سوریہ کی رشمیوں کی بیچ میں بالس کرتے ہیں تو سوریہ کی جو اجس ارجہ ہے اس سے بچہ اوجس تیجس ہوتا ہے ویٹامین ڈی کی ڈی ایرن کی ڈی اور کیلسیم کا ابجورپشن جتنے بھی پوشت تطوے ہیں ان کا ابجورپشن بچے میں اچھا ہوتا ہے جیسے اس بچے کی مالیس کر رہے ہیں تو بڑا بچہ ہے چھوٹا بچہ آج کوئی ملا نہیں تو ہم چھوٹے بابو کو بھی لی آتے رہتے ڈوکٹر ہرپیت کے سناتن کوئی بلا لی تے تو چھوٹے بچوں سے لے کر کے بڑوں کی ایسے دھوپ میں مالیس کرنی چاہیے اور مالیس کے لیے سب سے اچھا ہے تل کا تیل سب سے اچھا کیا بہنو تل کے تیل سے مالیس کریں گائے کے گھی سے مالیس کریں منہ جو گھر کے تیل سرسوگا تیل سے کر لیں جو لائٹ ہوتے نا تو ان سے مالیس کر لیا کریں بادام روگن سے مالیس کریں اکھروٹ سے مالیس کر لیا کریں تو اکھروٹ کا تیل ہے بادام کا تیل ہے گائے کا گھی ہے تیل کا تیل ہے یہ اس کے لئے بیسٹ ہیں ورجن کوکنٹ اویل سے مالیس کر سکتے جو مالیس کے نام پر بہت مہنگے مہنگے تیل خریدتے ہو نا یہ سب پورا ویجی پن کا پورا کار کرم ہے صبح مالیس کرنی چاہیے وہ اچھے رہتی ہے شام کو مالیس نہیں کرنی چاہیے مالیس دو بار کرنی چاہیے اور مالیس ہلکے ہاتھوں سے کرنی چاہیے اور ہارٹ کی اور مالیس کرنی چاہیے اب بات رہی آنکھوں میں کاجل اب آنکھوں کے اندر کاجل اب یہ اب جو کیمیکل والی کاجل ہے وہ بچوں کو کتہ ہی لگانی چاہیے آج کل جو ٹھیکا آتا وہ بچوں کو کال ٹھیکا لگ چاہیے یجی کی جو بھنس میں اس کو گائی کے گھیمی ملا کر اس سے تیلک کرنا چاہیے تو یہ جکہ تیلک کرنا چاہیے اور یہ پوری کی پوری یہ جو آپ کو کاجل دکھا رہے ہیں اس کے اندر آملہ ہے اس میں بہیڑا ہے اس میں ملیٹھی ہے اس کے اندر گائی کا گھی ہے اور اس کو ڈال کر کے یہ کاجل تیار کی گئی ہے تو ایسی کاجل جب آنکھ میں لگائیں گے تو یہ بچوں کی آنکھوں کے لیے بھی اچھی ہوگی تو بچوں کو یہ جو کیمیکل والا ٹیک ہے اور کیمیکل والی کاجل بچوں کے آنکھوں میں نہیں کرنے جی اس سے بچوں کو آنکھوں کی سمسی ہوتی ہیں بس اتنی سی بات کر آج کے کاری کرم کو پورا کرتے ہیں اپنی بھی آنکھ میں رکھا لیتے ہیں سوامی جی اسی کے ساتھ بہت شکریہ پرنام سوامی جی